نیوزیلینڈ کئی خوبصورت دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں کی جلوائیو اور یہاں کی پرکرتی کے ساتھ ساتھ یہاں کا موسم کافی خوبصورت اور سندر ہے یہاں پر آپ کو کئی عدبھت نظاریں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن آپ کو اس کے بارے میں ایک بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ نیوزیلینڈ میں آج بھی 80% جگہ کھالی ہیں جہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی اصلی وجہ اور آخر کیوں آج بھی نیوزیلینڈ کا یہ 80% حصہ کھالی پڑا ہوا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو کو آنٹھ تک ضرور دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستہ نیوزیلینڈ کی جنو سنکھیا کی بات کی جائے تو یہ یوکے کی جنو سنکھیا کا 7% بھی نہیں ہے نیوزیلینڈ کو دیکھیں تو یہاں 80% سے زیادہ جگہ پوری طرح سے آج بھی کھالی ہے نورتھ میں رہتی ہیں اور نورتھ میں بھی 50% کی آبادی آکلینڈ شہر میں رہتی ہیں آخر نیوزیلینڈ میں اتنی کم جنو سنکھیا ہونے کا کارن کیا ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دنیا کے اس میپ کو دیکھنا ہوگا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ دیش دنیا کے باقی دیشوں سے کافی دور ستھی تھے یدی آپ ہمارے بھارت دیش سے ہی دیکھتے ہیں تو نیوزیلینڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پورا عربین سی اور انڈین اوشن کو پار کر کے آپ کو نیوزیلینڈ تک پہنچنا ہوتا ہے جس کے لیے فلائٹ میں سفر کر کے تقریباً 18 سے 22 گھنٹے میں آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہی اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان دنیا سے اتنی دور اس آئیلینڈ پر کیسے پہنچا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کے اتحاس کے انصار یہاں پر ہزاروں سال پہلے لگ بگ تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچاس کے بیچ ماوری لوگوں نے نیوزیلینڈ کی کھوچ کی تھی ماوری پیسیفک اوشن کے کئی سارے آئیلینڈ جنہیں پولینیشن آئیلینڈ کہا جاتا ہے ان کے رہنے والے لوگ ہیں ان سبھی آئیلینڈ کے رہنے والے لوگ بڑی بڑی کشتیوں میں سوار ہو کر نیوزیلینڈ پہنچ گئے یہ سب کچھ اس سمیں ہوا جب چنگیز کھان پورے یوروپ ایشیا پر اپنا کنٹرول کر رہا تھا اس سمیں ماوری لوگ مچھلیا پکڑنے کے لیے دور دور تک سفر کرتے تھے اور اس دوران اس آئیلینڈ کی انہوں نے کھوچ کی تھی وہی ایک اور کہانی بھی اس کے اتحاس کے پنوں میں سامنے آتی ہے کہ نیوزیلینڈ کی تلاش کوپے نام کے ایک مچھوارے نے رنگا دیرا نام کے اپنے جنجاتی یا مکھیا کے ساتھ مل کر ہی کی تھی یہ لوگ ہوای کے رہنے والے تھے کوپے کے مچھلی مارنے کے ٹھکانوں پر آکٹوپس حملہ کر رہے تھے جس سے وہ مچھلیوں کو نہیں پکڑ پا رہے تھے تب کوپے نے اس آکٹوپس کو مار ڈالنے کی قسم کھائی اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آکٹوپس کی تلاش میں نکل پڑا اس سمیں پرشانت مہا ساغر میں آکٹوپس کی تلاش کے دوران ہی کوپے نیوزیلینڈ کے دویپو پر جا پہنچا وہاں کوپے اور رنگا تیرا اترے اور اپنی ناؤ پر کھان پان کی چیزیں رکھی اس کے بعد سے ہی انیہ لوگوں کا بھی یہاں آنا شروع ہوا اور یہ لوگ نیوزیلینڈ میں آ کر رہنے لگ گئے یہ جگہ انیہ دیشوں سے کافی دور تھی اس وجہ سے یہ کافی سرکشد بھی تھی اس کے قارن لوگ دھیرے دھیرے یہاں بستی بساتے چلے گئے لیکن کافی لمبے سمائے تک یہ آئیلینڈز زیادہ تر کسی کی نظروں میں بھی نہیں آیا کہ نیوزیلینڈ کا سی پرتیشت حصہ خالی ہے تو اس کے پیشے کا قارن آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ میں یہ حصہ خالی اس لیے ہے کیونکہ اس خالی جگہ پر رہنا اور کنسٹرکشن کرنا کافی مشکل ہے نیوزیلینڈ کے اس حصے میں ہر طرف پہاڑ ہے اور ہر طرف کئی اوچھی چوٹیا اور زمین کافی اوبڑ کھا بڑھ ہے جس کے وجہ سے یہاں پر روڈ بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر آپ بیسک ضرورت کو پورا کرنے والی چیزوں کو نہیں بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا رہنا مشکل ہے اس کے ساتھ ہی بچی ہوئی جو نچلی زمین ہے یہ اپ جاؤ نہیں ہے اس لیے یہاں پر فصلے نہیں اگائی جا سکتی اس وجہ سے زیادہ تر پاپیلیشن نورڈن آئیلینڈ پر رہتی ہے اور وہی اپنا گھر بناتی ہے آج نیوزیلینڈ کی پاپیلیشن کی بات کی جائے تو آج یہاں پر جنسنکھیا پچاس لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے جو کہ ایک سمائے صرف دو لاکھ تک ہی سیمیت تھی وہی یہاں پر سب سے ادھیک جانوروں کا ماں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور یہی یہاں کا مکھیا آدھار بھی ہے تو دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی یہاں پر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں